اسلام علیکم دوستو سندھی ادب جی دنیا میں بھلیکار دوستو اجوہ سان شامل کرے رہے آئیوں قصص الانبیاء جنجو سیڑین دڑائے مولانا عبدالکریم آزاد سمجو حضرت آدم علیہ السلام پیدائش نصب این صلاحیتوں حضرت آدم علیہ السلام کے آدم بن تراب چیو بندو ہو سنسکنیت ابو البشر این ابو محمد ہوئی چونتا تھا آدم سان اللہ تعالی ساؤں سے دو گلائیں دو ہو پر کریں کریں وہی بھی نازل تیندی ہوئی ملائکن کے سجدوں کے ہو کافی وقت جنت میں گزاریں پوئے زمین تے لاتھو ہوئی سنس اولاد پیدا تھی ہو جنہیں انسانی آبادی ودھی ہوئی تنہیں اللہ تعالی کے اس اولاد کے تعلیم دیان لائے متنبہ کے ہو مطحس ایک کیوئے صحیفہ نازل کی آئیں جن میں مردے جو حرام ہو جن رت جی حرام ہو جن این سور جی گوشت جی حرمت بابت احکام ہوا ہی پیرےوں شک سو جن کے اللہ تعالی لکھن جی مہارت دنی ہوئی انہ کھاں پوئے ادریس علیہ السلام جی زمانے تائیں آدم جی اولاد ماں کو بھی مانو لکھن کون جانی دو ہو سندس شریعت میں فقط توحید جی پرچار ہوئی سندس شکل و صورت تمام سونی ہوئی بھو سموری حیاتی بنا داڑی مچھن جی نوجوانی جی کیفیت میں رہو سندس عمر ہکہزار سال ہوئی اللہ سائیں حضرت آدم علیہ السلام کے مٹیمہ پیدا کئو آدم علیہ السلام جی خمیر تیار کانکھا اگو اللہ سائیں فرشتن کے اطلاع دنو ہوتا تکڑوئی نہ مٹیمہ اکی مخلوق پیدا کنوارو آئے جن کے بشر چیو بیندو کہ اس زمین میں اللہ تعالی جی خلافت جو شرف بکشو بیندو ایڈی طرح آدم علیہ السلام جو خمیر مٹیمہ گوئے ہو بھائیو یا مٹی نتنیوں تبدیلیوں آنی دی جنہیں پچی راز تھی تنہیں اللہ تعالی انہوں نے روح فوکیو تھا اکدم گوشت خدن رت جو زندہ انسان تیار تھی بھائیو جہ میں ارادے شعور حصہ اکل آئیں وجدانی جزہ باریوں کیفیتوں نظر اچن لگیوں سجدے جو حکم آئیں ابلیس جو انکار جنہیں حضرت آدم علیہ السلام جو خمیر ٹھائی تیار تھی چکو تو اللہ تعالی ملائکن کے حکم کئو تو سمورہ ملائکن خاکی مخلوق کے سجدو کن سبھائی فرشتہ حکمہ جی پورا علیہ سجدے میں قریب آیا مگر شیطان پانجی ہوڑتے قائم رہو آئیں آدم علیہ السلام کے سجدے کن کھاں ساف ساف انکار کرے چھ دیں شیطان جو چون ہو تو آؤں آدم کھاں ابزل آیاں چھاکان تا آؤں باہ ماں پیدا کی ہوئے آیاں جی کا بلندی ہے رفت جائے تھی آئیں آدم مٹی ہے ماں پیدا تھی آئے جی کا نیوڑت آئیں آجزی گھرے تھی آؤں آدم کھاں ہر لیاز کھاں متھاں آیاں انہاں کرے آدم کے گھرجے تے موکھے سجدو کرے موکھے آدم کے سجدے جو حکم کرن سراسر بے انصافی آئے گرز تا شیطان کے تکبر آئیں ہٹھ سببان یہاں گال وسری وہی تا جہاں شیطان آدم بھئی اللہ تعالی جا خلق کے لائن تا مخلوق جی حقیقت کھلکنہاری ودھی کا جانے تھو کیس یہاں بھی خبر نہ رہی تا مرتبے مان جو مدار انہاں مادے تے نہ ہیں جہاں شیطان جو خمیر تیار کی ہوئے آئے بلکہ مرتبے جو مدار انہاں وصفن تے آئے جہاں کی شیطان جو جواب کوبیہ کے ظاہر کن تھیوں برحال شیطان جو جواب ہٹھ این ودائیت مبنی ہو انہاں کرے اللہ تعالی مدحس واضح کرے شدیوتا تون تکبر جی جہالت جے کرے شیعن جی اصل حقیقت سمجھنے کا اندھو تھی بھی آئیں تو پانجے پیدا کندر جی اترام جو حدوں اورانگے کھس ظالم کرار دنو آئے تے کرے ہاں نے تون انہاں عبد دی سزا جو حقدار آئیں ایہائی تون جے قیل کرتور جی سزا آئے جے کا ہمیشہ اللہ بھوگنی پہن دی شیطان جی محلت جہاں شیطان لٹھو تا آؤں پانجے ہٹھ وڈائی این اللہ تعالی جی ذات کے ظالم چون سبباں جنت ماں ہمیشہ اللہ تڑیو بھی آیاں این سندز رحمت ماں صدای لائے محروم کہو گئے آیاں تہین کرے انہاں اللہ تعالی جی دربار میں درخواست کئی تا اے مجھا کھلکنہار مجھا جمار ڈرگی کر مجھا قیامت تاہی محلت دے تجین آدم جی اولاد کے حقیں سچ جی واٹکان تھیڑیں دو رہاں ایکھین تنجھ ناشکری ہے نافرمانی جی پٹی پڑھائیں دو رہاں تنجھا نیک ہے مخلص بانا مجھے سگے دھاگے میں کو نہیں دا بلکہ اوئے تنجھ بانپ میں ہی ردھل رہن دا اللہ تعالی فرمائے ہوتا ہے مجھے کا پرواہ نہیں مجھے فطرت جو قانون اے مقافات عمل جو قانون اٹل لائے جے کو جڑی کندو تیڑی بھرین دو آدم جی اولاد ماں جے کو موکھا موہ موڑین دو اے تنجھے کٹھے لگن دو سو توسانگر جہنم جی باہر میں سڑن دو حضرت آدم علیہ السلام جو جنت میں قیام اے بی بی حواسن شادی حضرت آدم علیہ السلام کافی وقت اکیلو زندگی بسر کندو رہو کہ زندگیہ میں بیچینی محسوس تھی دی ہوئی سندس طبیعت آئین فطرت کہ ہم دم آئین مونس ناواجہیں دی رہن دی ہوئی دہن کرے اللہ ساہین آدم جی ساجی خکمہ بی بی حوا علیہ السلام کے پیداک گئے ہو کہ آدم علیہ السلام جی نظر ہوا تے پئی تکھے اس لڑی خوشی تھی آئین دلی سکون حاصل تھی اللہ ساہین پہ رہاں بینی ظالم اٹھ سکے اجازت ہوئی تا جنت میں رہن آئین اونا جی میون ماں بھرپور فائدو حاصل کندہ رہن پر ہکڑے ونہ دا اشارو کندے فرمائیں تا انہا ونہ ماں میوو تا نکھا ہے جو پر انہا کے کریں ویجہ بھی نون جو او دا شیطان تاڑ میں ہو موقع ماں فائدو حاصل کندہ کھاتیر آدم جی دل میں وسوسہ وجہن لگو تا ہی ونہ کو سرمدی ونہ آئے جکرہ انہا ونہ ماں میوو کھائیں دیں تا ہمیشہ ہمیشہ اللہ جنت میں ویٹھو موجون کندے کہنے بھی جنت جے میون کا محروم کون تھی دیں یہا بودی آدم جی بشری خاصیت انما سب کھاں پیری بھل زاہر تھی کھیز وہ وسری ہوئی تا اللہ تعالی انہا ونہ جے میوے کھانا کھاں کھیز منہ کئی آئے ایڈی ترہ انہا ونہ جو میوو کھائی ور تو انہا کھائی بس کھیاوں جسند بئی لباس کا محروم گھڑ آئین بھئی تکڑا تکڑا آگتے ودھیا ونن جا پن پٹیاوں اے پانجی اوگھر ڈھکن لائے جتن کرن لگا گویا ہی انسانی تمدن جو آگاز ہو اوگھر ڈھکن لائے سب کھاں گو ونن جے پنن ماں کم ورتو بھیو بھتاں اللہ پاراں آدم جو ایت ساپ تھیوت ہے روکن باوجود ہی گلتی چھا لائے آدم شیطان و آنگر مناظروں گونکیو انتہائی نوڑتیں آجزی اما آٹس گھن لگو تو موجھا کھلکن ہار گلتی بلکل تھی آئے پر اہنا دوہ جو کارن ہٹھویں وڑائی نہیں پر ویسریں بھولا آئی اونا کرے تو کھاں مافی اے در گزر جو طلب گار آئے ہیں اے اسان جا پالن ہار اسان پانجے نفستے ظلم کرے چکا سوں اے ہانے جگریں تو ماف نہ کن دیں اے رحم نہ کن دیں تا اسان خسارے میں بھی دا سیں اللہ تعالیٰ سندس عذر کے قبول فرمایو اے ماف کرے چھڑیائیں پر وقت اچھی ویہ ہوتا ہے حضرت آدم اللہ جی زمین تے ایک خلافت جو حق ودا کرے تینک کرے حضرت آدم علیہ السلام کے گدو گد ہی فیصلو بھی بودھائے ویہو تو تکھے اے تنجی اولاد کے انہیں زمین تے محدود وقت گزانو پوندو شیطان جگو توان جو ازلی دشمن آئے انہیں جی بھی توان سا عداوت جاری رہن دی اے دی تر ہے توان کے بین متزاد طاقت انجی چٹا بھیٹی میں زندگی گزانی پوندی تین ہوتے بھی جیکنے تنجو اولاد منجی دسل وات تے ہلن دوتا ہمیشہ ہمیشہ اللہ جنت میں رہن دو انہیں کرے تنہیں ہوا ونیوں اے منجی زمین میں انہیں آباد تیو اے پانجے مکرر حیاتی تائیں بانہ پر کندہ رہو اے دی تر ہے انسانا جو پی اے اللہ تعالی جو خلیف ہو پانجے زال سانگد زمین تے اچھی آباد تیو چون تھا تھے حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان جی دھرتی تے اے حضرت ہوا جدے سعودی عرب جی سرزمین تے لاتھا بیا ہلن دے ہلن دے مافیوں بھرن دے بھئی حجاز میں حکب ساونی ملیا